بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سود اور کرز تلے دبے تھے کرشما ہوا اور سب ٹھیک ہم بہت مشکلات میں فسے ہوئے تھے ہم نے بینک میں زیور رکھ کر سود پر کرزہ لیا ہوا تھا جو سود اور سود چڑھتا گیا میرے ہامن سکول ٹیچر ہیں میرے سسر کی پینشن میری ساس کو ملتی ہے جسے گھر چل سکتا ہے لیکن پریشانیوں کے عالم میں جو کرز سود پر لیا وہ زیور بھی ہمارا نہیں تھا دوسروں سے ادھار لیا ہوا تھا دن با دن مشکلات بڑھ رہی تھی سوچ سوچ کر سر چکرا جاتا تھا میری ساس بھی بیمار میں خود میرا خامند اور بچے گھر کا ہر فرد بیماریوں کا شکار ہر دن کسی نہ کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوتا جس سے زیبر ادھار لیا ہوا تھا جب وہ مانگتے ان کو جھوٹی تسلیہ دے کر مطمئن کر دیتے اور جان چھوڑاتے ہم پورے ہاندان میں زلیل و خوار ہو گئے سب اپنے ایک ایک کر کے ہمارا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے میرا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہے میرے شہر کے والدین بھی غریب نہ تھے لیکن حالات کچھ ایسے بدلے کہ ہم کچھ سمجھ نہ پائے اور دن با دن بدخالی ہو گئی اور بیماریوں نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈال لیے بچے بھی پریشان اور مجھ سے سوال کرتے کہ کب ہمارا کرز اترے گا اور ہمارے حالات بہتر ہوں گے لیکن ہمارے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہ ہوتا کیونکہ ہم ان کی ابتدائی ضروریات پوری نہ کر پا رہے تھے اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کی نسلوں کے لئے برکت و آفیت فرمائے جو آپ نے مہنامہ ابقری میں شائع کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ ابقری کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کارے حیر کو سزا جاری رکھے اور لوگوں کے مسائل کے حل کا ذریعہ بنتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اور نسلوں کو برکت عطا فرمائے اور ابقری کے لئے آپ کے ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین کچھ مہینوں سے ابقری پڑھتے ہیں ابقری کا انتظار بھی ہوتا ہے لیکن پریشان رہتے تھے ایک دن میں بہت بیمار تھی اور اپنے میاں کے ساتھ ابقری سیل آفیس گجرات شہد لینے گئی میں باہر کھڑی تھی اور میرے حامد اندر شہد لینے گئے تو ایجنسی والے بھائی کے والد صاحب باہر نکلے میں رو رہی تھی وہ مجھے کہنے لگے اندر جاؤ اور بھائی کو بتاؤ کیا مسئلہ ہے اگر بیمار ہو ابقری کی عدویات بہت اچھی ہیں دوائی لے لو تم ٹھیک ہو جاؤ گی میں بے دلی سے اندر گئی کہ ایک بزرگ کہہ رہے ہیں تو بات مال لوں میں اندر جا کر بیٹھ گئی انہوں نے بہت اکرام کیا اور تسلی دی پوچھا کہ کیا بات ہے میرے میاں نے ان کو ساری بات بتائی انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو شیخ الوظائف کی دعاوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا اور ہمیں آپ کے بارے میں تفصیل سے بتایا وہ ہمیں آپ کے بارے میں بتاتے رہے ہمارے اندر آپ سے ملاقات کا شوق بڑھتا گیا پھر ہمیں تسبیحانہ کے بارے میں بتایا کہ میرا دل کرے کہ ابھی تسبیحانہ لہور پہنچوں اس بھائی نے ہمیں افہ سبتم اور ازان کے کرشمات کی کتاب دی اور وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھایا اور کہا کہ یہ عمل شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں آپ کا مسئلہ ضرور ضرور حل ہو جائے گا اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کرشمہ ہوگا اور ہمارے حالات بدل جائیں گے ہم یہ وظیفہ اور ازان کے کرشمہ لے کر چلے گئے اور عمل شروع کر دیا جب ہم نے ابھی چند دن یہ وظیفہ کیا حالات اور زیادہ حراب ہو گئے میری ساس جو عرصہ سے بیمار ہیں ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئے اور ان کے اندر چیزیں بولتی اور ہمیں گالیاں دیتی ویسے عام حالات میں بہت نرم مزاج ہیں کبھی کچھ نہیں کہتی لیکن جب چیزیں حاضر ہوں تو وہ بہت بوڑی ہے لیکن سنبھالی نہیں جاتی ہم نے مسلسل عمل جاری رکھا ہمارے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے گھر میں سے بیماری کم ہو گئی ہمیں کو رشتہ دار اچھا نہیں سمجھتا تھا اگر کسی سے ادھار پیسے مانگتے کہ بینک کو دے کر زیور چھوڑوا لیں تاکہ سود نہ پڑے تو کوئی اعتبار نہ کرتا تقریباً ایک ماہ وظیفہ پڑھا خوب دعا مانگی کہ اللہ کوئی رستہ نکال دے ہماری جان چھوٹ جائے آئندہ اس سودی نظام سے توبہ کی ہمارے ایک عزیز کو ہم نے ادھار پیسے دینے کو کہا ہوا تھا میرے ہاون نے کہا کہ اس سے معلوم کرتا ہوں کچھ ترتیب ہو جائے تو ایک بینک کو پیسے واپس کر کے جس کا زیور ہے اس کو واپس کر دیں تاکہ کم از کم ایک طرف سے تو جان چھوٹے جب بھی زیور والا ملتا ہے بے عزتی کرتا ہے ہم وظیفہ کرتے رہے جب اس سے پیسے مانگے اس نے جتنے دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا اس سے زیادہ پیسے دیئے لیکن میرے ہاون نے صرف اتنے لیے جن کی ضرورت تھی اور بینک والوں کو دیکھ کر زیور واپس لے دیا جب ہم اس کو زیور واپس کرنے کے لیے کہا اس کے گھر یہ جس رشتہ دار سے زیور ادھا لیا تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے گھر آنے والا تھا اچھا ہوا آپ آگے وہ ہماری شادیاں آ رہی ہیں ہمیں زیور واپس کر دیں میرے حامد نے ان کو زیور واپس کر دیا وہ بہت حیران ہو گئے اس کے ایک ماہ بعد دوسرے بینک کو بھی پیسے واپس کر دیئے اور باقی زیور بھی بینک سے چھوڑا کر اصل مالی کو دے دیا حضرت جی لہذا پورا ہاندار بہت حیران کہ ان کی جان کیسے چھوٹ گئی حضرت آپ کی دعا اور آپ کے اس عمل کی برکت سے اللہ نے ہماری مدد کی ہے اور ہم سود سے بچ گئے ہیں اب صرف ہمارے اوپر ادھار کی وہ رقم ہے جس کا کسی بینک سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی سود ادا کرنا ہوتا ہے اس عمل کی برکت سے اب میری ساس بھی بلکل ٹھیک ہے حضرت اس ایجنسی والے بھائی کے پاس آتے ہیں وہ ہمیں آپ کی باتیں سناتے ہیں ان سے آپ کی باتیں سن کر بہت سکون ملتا ہے ہمارے حالات پہلے سے بہت بدل گئے ہیں جو ہر وقت پریشانی اور کوف تھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو گئی ہے جہاں ہماری بیماریاں پریشانیاں ختم ہوئی ہیں اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارا تعلق تسبیحانہ سے جڑ گیا ہے آپ ہمیں مل گئے ہیں ہم درس سنتے ہیں اور تسبیحانہ بھی درس سننے جاتے ہیں ہمارا آفہ سبتم اور ازان والا عمل جاری ہے لہٰذا آپ کو اور گجرات ایجنسی والے بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین میں عمل بتا رہی ہوں اس کو ذرا سمجھ لیں آپ نے سات بار ازان پڑھنی ہے ازان دینی نہیں ہے جیسے مسجد میں دی جاتی ہے آپ نے سات بار ازان پڑھنی ہے اور سات بار ہی سور مومنون کی آخری چار آیات پڑھنی ہے اور پڑھ کے آپ اپنے پہلے دائے کندے پر دم کر لیں اور پھر بائی کندے پر دم کر لیں اگر کوئی فرد خود نہیں کر سکتا تو آپ دوسرا فرد اس کا تصور کر کے تو یہ دم کر کے اس کے دائے کندے کا اور بائی کندے کا تصور کر کے پھونک مار سکتا ہے اور یہ عمل آپ اگر جتنا دن میں کریں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا ہر آدھے گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد یہ عمل کر لیں اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم صبح و شام ایک ایک بار یہ عمل ضرور کریں اور اگر اور بہتری چاہتے ہیں تو آپ ہر نماز کے بعد بھی یہ عمل ایک ایک بار کر سکتے ہیں شکریہ